سردی کی شدت میں اضافی سے لاہور سمیت پنجاب میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران تیرہ بچے نمونیاں سے انتقال کر گئی صوبائی محکمہ صحت کے مطابق چوبیس کھنٹوں کے دوران صوبے میں ایک ہزار اکسو بائس نمونیاں کے نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ لاہور میں چوبیس کھنٹوں کے دوران نمونیاں کے دو سو سی کیسز رپورٹ ہوئے اور ایک بچہ انتقال کر گیا صوبائی محکمہ صحت کے مطابق رواہ سال پنجاب میں نمونیاں کے بارہ ہزار سات سو انیس کیسز رپورٹ ہو چکے اور رواہ سال پچیس دن میں پنجاب میں دو سو تیتیس بچے نمونیاں سے انتقال کر چکی ہیں یاد رکھیں نمونیاں کا مقابلہ ایک صحت پنسانی جسم بہ آسانی کر سکتا ہے البتہ بچے اور بوڑوں کے لیے اس کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے قوتے میں دعفت کمزور ہوتی ہے سیکرٹ نوشی کی عادت بھی نمونیاں ہونے کا باعث بن سکتی ہے نمونیاں عام طور پر نسلہ یا انفلینزا سے شروع ہوتا ہے جس کے بعد بیماری کے پیپڑوں میں گھر کرنے کا امکان ہوتا ہے اگر نمونیاں کسی وائرس کی وجہ سے ہوا ہو تو ابتدائی دنوں میں اس کی علامات انفلینزا جیسی ہوں گی اس کے بعد خانسی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بلگم بھڑ جاتی ہے بخار میں بھی اضافہ ہوتا ہے سانس میں تنگی شروع ہو جاتی ہے بیکٹیریا سے ہونے والا نمونیاں جسم کے درجہ حرارت میں اضافہ کرتا ہے جس وجہ سے پسینا زیادہ آتا ہے اسی طرح سانس لینے میں دشواری بھی ہونے لگتی ہے نمونیاں کسی انفلینزا کی وجہ سے ہوتا ہے اس لئے ہر سال فلو ویکسین لگوانا ہی اس سے بچاؤ کا بہترین حل ہو سکتا ہے موسیقی